خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین نے جیل میں بدسلوکی کی تردید کر دی پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین نے اپنے بیان میں جیل میں بدسلوکی کی تردید کی ہے عدالت میں پیشی سے قبل پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین سنم جعوید خان نے جیل میں تشدد کے الزامات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیل میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو زیادتی کیا ہوگی دوسری خواتین نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ ہمیں بے گناہ جیل میں رکھا ان کے علاوہ آلیا حمزہ نے کہا کہ انہوں نے جس طرح گھر پر دھاوا بولا کیا وہ قابل مضمت نہیں ایک خاتون نے کہا کہ اگر آپ کو سوشل اکاؤنٹس سے مسئلہ ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری ہے واضح رہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے جیلوں میں خواتین کارکنوں کے ساتھ پولیس کی بدسلوکی کا الزام آئید کیا گیا تھا اس حوالے سے مزید کہا گیا تھا کہ جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی کے واقعات کو سازش کہہ کر چھپایا جا رہا ہے جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے جیل میں ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے گھسیٹ کے لائیں گے اس سے زیادہ عورتوں کی کیا تذلیل کریں اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو نہیں ہے موسیقی